اسلام علیکم ناظرین پر پاکیزگی کا ایک ایسا نکاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نکاہیں خود بخود جھک جایا کرتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح مہکتے دیکھا وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چیرہ اسے بسرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ اکل و خود سے ہاتھ دو بیٹھا اور رندان اسی کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابیہ بسری کے گھر جا پہنچا آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں ان کی دانس میں برابر تھے نوجوانوں کو خلافے توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے کابو پایا رات کا وقت تھا اندر چہراغ روشن تھا وہ سوچ کے بے واقع سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرچ ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا واپسی کا دروازہ بے حال کھلا ہوا ہے لیکن جب اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پرسوز آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی زیرے لب زہر کا رونا رو رہا ہو نوجوان تیزی سے زینے چڑ گیا حضرت رابیہ بسری عشاء کی نماز سے پارک ہو کے سنا خوانی کر رہی تھی پروردکار ستار روشن ہو گئے لوگ سو گئے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہر محب اپنے محبوب سے محب راز اور نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتہ تاری ہو گیا اسی اثنا میں حضرت رابیہ بسری نے پلٹ کر اسے ایسی کہر علود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی رابیہ بسری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابیہ بسری نے کہا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک قاتون میری گوائی مجھے واپس دے دے میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے لاعلمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کے خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابیہ بسری نے کہا نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا وہ رو رہا تھا نامعلوم کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے بزاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نہرے لگاتا رہا اس کے نہروں سے بسرے کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے زہن کے ماں کے سینے میں دوبک جاتے تھے آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا وہ مجذوبی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابیہ بسری کی بدلوت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر کا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے ایکن کو کلیک کر لیں تاکہ میری ہارن نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ